اسلام علیکم ایوریون اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر پاکستان اسٹڈیز آپ لوگوں کا فیوریٹ سبجیکٹ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہیں سے آج ہم کنٹیویم کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے لاس کلاس میں چھوڑا ہم نے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کیا جس کا نام ہے کلچر آف پاکستان کسی بھی ملک کا جو کلچر ہوتا ہے وہ اس کی ثقافت کا آئینہ دار ہوتا ہے وہ ملک کی جو کلچر ہوتا ہے وہ اس کی رہنے سینے کا طریقہ پہننے اننے کا طریقہ کھانے پینے کا طریقہ تو بہت ساری چیزوں کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے پاکستانی کلچر کو تو اس طرح کلچر اور کیا کر رہا ہوتا ہے مذہبی ریلیٹڈ جو ہوتا ہے ہمارا وہ بھی ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے تو ہماری زبان کیا ہے یہ تمام چیزیں اس میں ایکسپلین ہو رہی ہوگی تو آج ہم بات شکل کریں ڈسکرپٹی پویسٹن سے کہ دی سمپلیسٹ اینڈ شورٹیس ڈیفنیشن آف کلچر ہے کہ یہ ایک سوشل ہیریٹیج ہے اور یہ ایک سوشل ہیریٹیج ہے اور یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہوتا ہے نسل تر نسل ہمارے اباوچداد نے وہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو وہ طریقہ سکھائیں گے اور اس طرح ہی زندگی مسلسل چلتی رہے گی ایک تو یہ چیز جس میں بتائے گئے دوسرا کیا ہے کہ بھائی ایک تو ٹوٹالیٹی او وی آف لائف اور آل جو آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے پورا مکمل طور پر جو آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا کلچر کہلاتا ہے مثال کے طور پر اب صبح سے اٹھنے سے آپ لگائے صبح آپ اٹھتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں حضور کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام دعا سلام ہوتے ہیں یہ گھر سے نکلتے ہیں ہر اس کے حلال کے لئے زہر کا وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں بڑوں کا دب کرتے ہیں کھانے میں کیا چیزیں کھاتے ہیں حلال چیزیں کھاتے ہیں کھانے کا طریقہ بھی حلال ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہو جاتی ہیں پہنتے گیا جی شلوار کمیز پہنتے ہیں پہنتے ہیں یا جب باہر گھر سے نکلتے ہیں چادر ہوایا پہنتے ہیں خواتین ان کے پہننے اورنے کا طریقہ ان کے کھانے بھینے کا طریقہ ان سے بڑوں سے چھوٹوں سے بات کرنے کا طریقہ آٹھ دیکھئے۔ کلچر یہ کلچٹ represented جسے بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہوتا ہے کہ کس جرم پر کیا سزا دی جائے گی کس جرم پر کیا سزا جو ہے وہ دی جائے گی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کرے اسلام میں اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جاتی ہے اس کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایک ہاتھ کٹ دی جاتا ہے اگر چھوڑ دی گا ہے دوسری کہے گا دوسری کٹ دیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے لیکن باقی دیگر جگہوں پر یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیا جی تین سال قید میں ڈال دو پھر چھوڑ دو لیکن اسلامی طریقہ اسلامی کلچر یہ کہتا ہے پھر نکاح نکاح کی تقریب اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری مسلمانوں کے اندر مولانا صاحب آتے ہیں لڑکی سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی قبول ہے لڑکی سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی تمہیں بھی قبول ہے اس کے بعد وہ دعایاں وغیرہ بخش کے اور چکے جاتے ہیں پھر یہ اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے نکاح کی ہو گیا اب ہندو میں اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے جی ہندووں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہندووں کا طریقہ کیا ہوتا ہے جی ہندووں کا طریقہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی وہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل رکھتے ہیں آگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس پر وہ چکر لگاتے ہیں اچھا جی میں نے ایک لڑکے کو ریموو کر دیا ہے آئی فون ٹھیک ہے آئی فون ٹھیک ہے آئی فون ٹھیک ہے آئی فون ٹھیک ہے بچ یہ کوئی بات نہیں ہے سکتھے اللہ ہی ہی در واقس ہے ہی در واقسی و کوئی ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہی ہساں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اسی طرح اب یہ جو ہمارا اسلامی کلچر ہے اسلامی کلچر میں نماز ہے ہندو کلچر میں وہ ورد وغیرہ رکھتے ہیں بہرل اپنے طریقے سے تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اب کلچر کیا کرتا ہے زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کلچر سے کیا ہوتا ہے ہمارے خرچے جو ہے نا وہ ویریئیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر مسلمان رمضانوں میں زیادہ خرچ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں لیکن اسی کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں دیگر مذہب کو تو وہ دیگر وقت پر خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بھائی کرسٹنز کی ہم بات کر لیتے چلیں وہ دسمبر میں خرچ کرتے ہیں زدہ ان کی اید ہوتی ہے ہمارا انید کے خرچ کرتے ہیں پاکستانی کلچر پاکستان کے بننے کا مقصد کیا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو پاکستان بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلام کی رولزن ریگولیشنز کو فالو کیا جا سکے ٹھیک ہے جی اگر وہ رولزن فالو نہیں کرتے تو پھر ہمارا وہ مقصد کیا ہو جائے گا جی فوت ہو جائے گا اچھا اب کلچر انسان کی زندگی پر تو اثر ہوتا ہی کرتا ہے لیکن آنے والی نسل پر بھی اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر بھائی کیا کر رہا ہو بھائی بیٹا یہ نہیں کرو ایسے یہ مجھے یہ بھی میں جہنا بند کر دیا میں نے اب کوئی نہیں کر پائے گا یہ بھی ہم اگلی کلاس سے ویٹنگ روم رکھیں گے اور آئی ویٹیک تللسٹ جسالنٹ فیچرز ان پاکستانی کلچر ریلیجیوز یونیفارمیٹی پاکستان کے اندر جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے کلچر کے فیچرز میں سے ایک کیا ہے ریلیجیوز یونیفارمیٹی ہے کہ ہمارے ملک میں مجھورٹی جو ہے ان کا مذہب اسلام دوسری چیز کیا ہے جی لینگوچ ایک نمبر اف لینگوچز آر سپوکن ان پاکستان سم اف دیم آر پنجابی سندی پچتو بلوچی ہوایور اردو از سپوکن ان انڈرسٹوڈ ان آل پارٹس پاکستان پاکستان میں رہنے والے نائنٹی سائن پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کا جو بنیادی مذہب ہے وہ کیا ہے جی وہ اسلام لیکن اس کے علاوہ تھری پرسنٹ لوگ ہیں جو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں سکھ بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے لیکن نائنٹی سیونٹ پرسنٹ مجھورٹی ستھورٹی لینگوچ ہمارے بہت ساری بولی جاتی ہیں تقریبا سترہ اٹھارہ لینگوچز پاکستان میں بولی جاتی ہیں لیکن اردو واحد وہ زبان ہے جو پوری ملک میں سمجھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے لیٹریچر اور پویٹری بہت سارے مشہور و معروف پویٹس ہیں ہمارے اگر اردو کے ساتھ سے بات کی جائے تو میر تقی میر مرزا غالب میر درد فیض احمد فیض احمد فراز حسرت مہانی بہت سارے اردو دان ہیں ہمارے مولا مولوی عبدالحق سر سید احمد خان ان لوگوں کا ہمارے لیٹریچر میں اور پویٹری کے اندر بڑا کردار ہے اسی طرح اگر ہم آگے بات کریں تو ڈریسز کی ہم بات کرتے ہیں ڈریسز این امپورٹنٹ مینیفیسٹیشن اف کلچر ڈریجی ڈریجنل ڈریسز اف پاکستان اڈرگو چینجز اینڈے لائٹ اف تیلوکل ڈریجنی اکنومک کنڈیشن اب کیا ہوتا ہے ایک ڈریس دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ ہے وہ مطلب عمی اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا چہم اس بات کا اندازہ کس سے لگایا جاتا ہے؟ اس بات کا اندازہ ولبی اس کے دریسوں سے می س郑 اس کے کھانے پینے سے لگایا جاتا ہے اس کے رہنے سہنے سے لگایا جاتا ہے تو ہمارے کلچر کا اہم حصہ ہے وہ شلوار کمیز شلوار کمیز شلوار کمیز is the most common dress پاکستانی wear اس میں لکھا ابھی دیکھا اس نے شلوار کمیز ڈائٹ اگر کراچی کی بات کی جائے تو حلیم بریانی نہاری چنہ چاٹ وغیرہ وغیرہ چائے کافی لسی بھی پی جاتی ہے بھارت پائے وغیرہ وغیرہ اچھا ڈائٹ افی بلو پاکستان is quite simple wheat, rice, meat is normally used سب شہدہ ہمارے ہیں استعمال کنسا ہوتا ہے پاکستان کا قومی گوشت ہی برائل اور مروگی کا گوشت ہے کہ جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اچھا مکس کلچر پاکستانی کلچر is مکس کلچر حلوہ مجوریٹی جو ہمارے ہیں بھی مجوریٹی جو پیپلہ ہیں پاکستانی کیا جاتی ہے جو بھی قوم اتی ہے جو حکمران بن کر کسی دوسری قوم پر مسلط ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً اپنے اثار چھوڑ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اگر پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ہمیں یہی آثار ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جو حکمران پاکستان پر رہے ان کا اثر ہمارے درمیان موجود ہے عربی آئے ان کا اثر موجود ہندووں کے ساتھ رہے ان کا اثر موجود ترک لوگوں کا بھی توڑا بہت اثر آتا ہے منگول اس کا آتا ہے کیونکہ آکے گئے ہیں اس خطے کے اندر تو ان لوگوں کا جو کلچر ہے ان لوگوں کی جو باتیں تھی وہ ہمارے اندر سرائیت کر گئی اگلی ہیڈنگ ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی پاکستان دراصل ایک میل ڈومینیٹڈ یعنی کہ آدمیوں کی حکومت میں سوسائیٹی پاکستان کے اندر زیادہ تر چلتی کس کی ہے جی مردوں کی پاکستان میں آبوں کی زیادہ چلتی ہے بڑے بھائی زیادہ چلتی ہے لیکن آہستہ آہستہ کچھ گھروں میں ایسا نہیں ہاں آج اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سال پہلے چلے رہے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ خواتین کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے اور خواتین بھی ڈومیننسی ایک لور لیبل پر حاصل کر چکے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی ڈومیننسی بڑھ رہی ہے the next is arts and architecture the iconocallism of islam has given characteristics from and pattern in the use of elegant design based on geometric figures floral forms borrowed from nature the shah jaha masjid shalimar garden bhajjahi masjid shahi qila and many such graceful buildings taj maher etc are basically a living proof of the excellent mughal architecture اب جب مغلز یہاں پر آئے اور انہوں نے حکومت کی یہاں پر تو وہ ایک عرب کا کلچر لے کر آئے مرش ایک بہترین ڈیزائن والی تعمیرات اور ان کے دور میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر تعمیرات ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا اور وہی تعمیرات ہمیں نظر آئیں گر سے تک اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ان کی بنائی ہوئی جگہیں آج بھی موجود ہیں اور بڑی امپورٹنس ہے آج بھی ان کی اس کے بعد ہے ہینڈی گرارپس ہینڈی گرارپس کہتے ہیں ہینڈ میڈ چیزوں کو ٹھیکی نا اسپیسیلی میں نام یہاں پر لینا چاہوں گا جنوبی پنجاب کا کہ جنوبی پنجاب کی جو کالین ہیں ہینڈ میڈ کالینز ہوتے ہیں وہ بہت زبدیس ہوتے ہیں آج بھی ان کے ہینڈ میڈ کالینز دنیا میں خریدے جاتے ہیں اور ان کے خالین لاکھوں روپے میں سیل ہوتے ہیں تو ایمبرائیٹری لیدھر ورکس گلیس پویٹ پورٹری ووڈ ورک کارپٹ میکنگ میٹل کراپس آئیوڈی اور دہ ایسسنشل پارٹو ورکس یہ تمام چیزیں جو ہیں امبرائیٹری ہو گیا لایدر سے ریلیڈی ہو گیا ووڈ ورک ہو گیا یہ تمام چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں اور آج بھی بہت ساری علاقوں میں یہ خام چل رہا ہے تو یہ ڈالنوان فوردہ ہائی کالیٹی ورکس ویچو ایس پاپولر ان فارن کنٹریز ٹھیک ہے جی تو ہینڈ میڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسپورٹس ایکٹیوٹیز پارکستان کی گلزر کے ایک اور سائے سپورٹس ایکٹیوٹیز جو ریجنل وائز ڈیوائیڈڈ ہے پولو چترال اور گلگیت ربالدستان میں پولو بہتزادہ مشہور ہے ٹھیک ہے نا کبڈی ہے بلوچستان میں فٹبال ہے اوکی ہے کراچی میں کرکٹ ہے پنجاب میں کبڈی ریسلنگ وقیرہ اس کے علاوہ ہورس ریڈنگ ہورس ریڈنگ بھی کافی زیادہ ہمارے ہاں انوالف ہے اور یہ تمام جو گینز ہیں یہ ہمارے کلچر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے جی تعلیم ایڈوکیشن کیا کرتی ہے ایڈوکیشن انسان کو فورکاسٹنگ دیتی ہے فورکاسٹنگ کیا ہوتا ہے مطلب آج میں جہاں پر ہوں میں دور کا سوچنا شروع کروں میں آگے کا سوچنا شروع کروں میں فیوچر کا سوچنا شروع کروں تو میں صرف اپنا نہ سوچوں بلکہ اپنے آنے والی نسل کا سوچنا شروع کروں ایڈوکیشن کنٹریبیوٹس اگریٹ ڈیلن ڈیویلپنگ نیشنل کریکٹر کسی بھی ملک کا کریکٹر جو ہوتا ہے کسی بھی عوام کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اس کی تعلیم سے ہوتا ہے ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ بھی کلچر کو بڑا چینج بھی کرتا ہے اس کو موڈیفائی کرتا ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے similarly اگر جہالت ہوگی اگر لوگ پڑھے دیکھے نہیں ہوں گے تو وہ اس کو الٹا ہو جائے گا اور ریٹن ہو جائے گا اور وہ پستی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک بہتر سسٹم رکھیں ایک بہتر ہم نظام ترویج جائیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر تعلیم کا نظام بہتر سے بہتر ہوتا جائے تو جتنا زیادہ تعلیمی نظام بہتر ہوتا جائے گا اتنا ہی ہمارے ملک میں جو سسٹمز ہیں وہ بہتری طرف جانا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے بھی ریلیجیس فیسٹیولز جیسے کہ ابھی ایک سے ہم گزری رہے ہیں رمضان المبارک ہمارا ایک بہت اہم مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم ہمارے ہاں احتمام ہوتا ہے افتار کا سہری کا اور پھر افتار پارٹیز وغیرہ اج کل بڑھا چل رہا ہے اسی کے ساتھ افتار وغیرہ کے علاوہ اگر میں بات کروں تو عید الفطر اور عیدال ازہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ریس انڈے ابھی عید الفطر آ جائے گی رمضان گزر جائے گا دس بارہ دن کی بات ہے پندہ دن تو عید الفطر آ جائے گی اس کے بعد پھر ہم گزرے گا عیدال ازہ آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے ریلیجیس فیسٹیولز ہوتے ہیں جس میں ہم ایکسٹرا خرچہ بھی کرتے ہیں لوگوں میں بانٹتے بھی ہیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں مسلمان اپنا فطرہ نکال کر غریبوں کو دیتے ہیں رمضانوں میں سکات دیتے ہیں صدقہ قیرات دیتے ہیں لوگوں کو نینے کپڑے ہم گفت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہم لوگوں کا غریبوں کا خیال کرتے ہیں that is the part of our culture یہی تو عید ہے دراصل حضرت علی نے فرمایا کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے ہر وہ دن مومن کا عید ہے جس دن وہ کوئی غلطی نہ کرے کوئی گناہ نہ کرے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد ہے cultural heritage یہاں پر ایک سوال کمیٹ ہو گیا and now we are going for the next question gradually i will share the important questions ٹھیک ہے آہستہ آہستہ میں important questions بھی ہاتھ کے ہاتھ آپ سے شیئر کروں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ ساتھ ساتھ تیاری کریں کلچر ہیریٹیج آف پاکستان ایک چھوٹ قویسٹن کے طور پر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں کتنا یاد کرنا ہے میں اس کو ابھی ہائیلائٹ کر دیتا ہوں آزان ہو رہی ایک منٹ کلچر ہوتا ہے ٹھیک leverage jestem ang مطنیز بڑھاب نہیں ہیچی داری سیسے مجرات آمد آران 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 آمد 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 آ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں وقت گزرا یہاں پر پرشین بھی آیا ہے یہاں پر گریک آریانز آریانز جو سندھ پورا انہوں نے یہ بات کیا تھا آج سے کوئی ہزار ہزاروں سال پہلے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلا ہے مہنج دڑ چار ہزار سال پرانیس کی ہے ہڑپا جو سٹی آف ساہی وال ہو چکا ہے تو ہڑپا گندارہ بودسٹ اب ان کی یہ جو نا بڑی پرانی ایک تاریخ ہے اس کے لئے جو آپ یاد کریں گے وہ اتنا یاد کر سکتے ہیں بس کلچرل ہیریٹیج کے اندر جو میں نے سلک کیا آپ مارک کر لیں اپنے پاس نوٹس آئی ہوپ کہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے اور چاہیں تو سکرین شوٹ لے لیں آرکیٹیکٹرل ہیریٹیج لاہور فورڈ شاہی قلعہ اکبر موٹی مسجد دیوان عام مکتب خانہ تشیش محل نولاکھا دہاتی اینڈ آلمگیر گیٹس آر آلسو ریمارکیو کنسٹرکشنز لاہور فورڈک شاہی کے لئے بہت بڑا بناتا ہے اس میں بہت سارے اس کے پیز اس کے سیکشنز تھے بسکل ہی نا وہ سیکشنز اس میں بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ کس نے بنوایا تھا شاہ کے لئے یہ اکبر نے بنوایا تھا بسکلی اکبر شاہنشاہ اکبر اس کے اندر شیش محلے اس میں شیشیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں آپ خواتین ہوتی ہیں اکثر مطلب پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہے بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد ان میں سے ایک مشہور طریق مسجد ہے اس کے بعد ہے جہانگیر ٹوم ٹھیک ہے نا یہ شاہ جہان نے بنوایا تھا شاہ جہان جہانگیر ٹا ہو ٹو ہ gestیального ٹھیکیاں ؓام كندر شاہی مع رو گار روڈ ڈین ہے ڈین ہے جہانگیر ٹھیک ہے ڈین ہے ڈین ہے ڌی اڈ گیر ٹھیک ہے ڈین ہے ڈین ہے بیسائیڈز دیر از ان الیبوریت ان بیوٹیفل ریزر ویر واتر چینلز اینڈ فاؤنٹینز شالی مہار باغ جو ہے وہ بھی بڑا مشہور باغ ہے وہ بھی ایک بڑی تاریخ رکھتا ہے ٹھیک ہے جو اس کو بھی مغلس نہیں بنوایا تھا مسجد وزیر خان یہ ہے کشمیر بازار میں اولڈ سٹی پنجاب بلڈ بے نواب وزیر خان وزیر خان وزیر خان وزیر خان صاحب جو تھے وہ وائس رائے تھے کہ گورنر تھے شاہ جہاں نے ان کو پنجاب کا گورنر بنا کر بھیجاتا ہے تو انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو آج انہی کے نام سے منصوب کیا گیا ہے مسجد وزیر خان گولڈن مسجد بھی وزیر خان کیونکہ ایک مذہبی رچحان رکھتے تھے تو انہوں نے ایک اور مسجد بنائی جس کا نام مسجد وزیر خان ٹھیک ہے جی محابت خان گ گ گ موسیقی